جیسا کہ دوستو آپ لوگ جانتے ہو کہ پچھلے اپیسوڈ میں ہم مرید کے سے صرف چند کلومیٹر کے فاصلے پر تھے اس اپیسوڈ میں ہم مرید کے سے سفر کریں گے اور بادشاہی محجد میں پہنچ کر دی لہور ٹوور کا اینڈ کریں گے مرید کے سے آگے نکلتے ہی ہم نے نو سٹے کا فیصلہ کیا اور چلتے گے مرید کے سے باشے محجد تیس کلومیٹر کے فاصلے پر تھی اور اس تیس کلومیٹر کے فاصلے میں ہمارا سٹے کا کوئی ارادہ دور دور تک ہمارا کوئی ارادہ نہیں تھا اور اس تیس کلومیٹر کے سفر میں ہمیں کوئی تھکن محسوس نہیں ہوئی تھی کیونکہ ہماری منزل اب ہمارے قریب تھی اس تیس کلومیٹر کے سفر میں ہر ایک کلومیٹر گزرنے کے بعد ہماری خوشی کی انتہا نہیں تھی کہ ہم نے کہا دکھایا اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہو میرا مشن صرف لاہور تک نہیں میرا مشن پورا پاکستان گھومنے کا ہے اور وہ بھی اپنی سائیکل پہ اور یہ تب ہی ممکن ہو سکتا ہے جب آپ لوگ میرا ساتھ دوگے مجھے سپورٹ کروگے سبسکرائب کروگے زیادہ سے زیادہ شیئر کروگے اور تب ہی میں اپنے پاکستان کا نام روشن کر سکوں گا مجھے سکرائب کروگے مجھے سکرائب کروگے دوستو اگر آپ بھی کبھی ہماری طرح سائیکل پر سفر کریں تو ان بسی جو ٹرک سے آپ کو خود بچنا ہے کیونکہ ان کے ڈرائیور ایسا لگتا ہے آگے کچھ دیکھے بھی نہ ڈرائیو کر رہے ہیں فولی سپیڈ پہ کچھ نہیں دیکھتے آگے کیا ہے کیا نہیں بس دڑا ہی چلے جاتے ہیں ان ڈرائیورز کی وجہ سے بس میں بیٹھے ہوئے پسنجر اور روڈ پر چلتی ہی چھوٹی گاڑیاں دونوں ہی انسے وہ ہوتی ہیں موسیقی کافی دیر سائیکل کھلانے کے بعد میں پہنچا دریائے راوی کے بریج پر دریائے راوی میں بہت کم پانی تھا ایک وقت تھا جب دریائے راوی وسی پمانے پر پھیلا ہوا تھا لیکن اب دریائے راوی سکڑ کر رہ گیا ہے جو کی دے ہی دریکی بریج دانکھوں میں بہت سے کھل ریجی سے دریائے اور درے ہی چھوٹی چاڑی کر دریا میں لہت دیرو ہے آہ Bern موسیقی 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 تو آج ہم آپ کو اس کی سائر فرائیں گے تو چلیں چلتے ہیں انتر دوستو ابھی ہم آگے ہیں اس کے بارکے اندر اور یہ تھوڑا سا آپ کو پہلے دکھا دیں گے ہم نے یہ ساری جگہوں پر جوایا ہے نا ہم لابر ہو جانا ہے ہاں جی اس طرف ہے مشرقی بارکی جی جی ووڈ کوٹ اور دانسنگ یہ کیا ہے؟ وہ ووڈ دانسنگ پونٹین جیل یہ کیا ہے؟ یہ بھی ہم ڈسکاور کریں گے کشتیرہ نہیں نہیں مذہر بھئی کشتیرہ نہیں کشتیرہ نہیں مجھے نہیں پت ہاں وہاں بھی جانا ہے مجھے نہیں پتا یار باشی مسجد میں ساب سے پہلے ابھی ہم جا کے چلتے ہیں باشی مسجد ہاں وہاں جا کے اثر کی نماز ادا کرتے ہیں ساب سے پہلے چلتے ہیں باشی مسجد تو دوستو اب ہم بڑھ رہے ہیں باشی مسجد کی طرف اور اس کا اندر سے آپ کو وزٹ کروائیں گے اور ادھر سے اس کا نظارہ ہاں بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے جیسے جو ہی سکتے ہیں ہم پہنچکے ہیں باشی مسجد یہ اس کے اندر جانے کا راستہ ہے یہ ساتھ اس کے اوپر یہ یلو پیدر کا جھنٹا لگا ہوگا ہے یہ شاید گھر دوارا ہے سکھوں کی عبادت کا دوستو یہ ہے گھر دوارا گھر دوارا ڈیرا صاحب شہید دی آگے پتا نہیں کیا لکھا ہوگا مجھے نہیں پڑھنا ہوں یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے لیکن اس پہ ٹگٹ ہے دوستو 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 یہ اس پہ میں نے بڑے پاسے زہا کیے وہاں میرے سے آج ہتا چلوکی ساتھ تو دوستو یہ شاہی یہ باشی مسجد کا گیٹ ہے یہ ہماری انٹی ہو چکی ہے موسیقی 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 البقیب الحسیب الجليب الكریم الرقیب المجیب الواسیب یا آرواه جلال جلال یا آرواه جلال جلال یا آرواه جلال جلال یا آرواه جلال جلال الحکیب الوضود والمجید والباعث شہید الحق الوکیر القویل المتین الولی الحمید المحسن المبطئ المعید المحید المنبید الحیل القیم موسیقی